نحمدہ و نصلي على رسولہ الكریم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس صحابہ اکرام کے خوبصورت ناموں کے حوالے سے یہ دس نام جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بڑے ہی خوبصورت اور منفرد نام ہیں صحابہ کے نام ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی اپنے بچے کے لیے کوئی خوبصورت نام تلاش کر رہا ہے یا ڈھونڈ رہا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دس صحابہ اکرام کے ناموں میں جو سب سے پہلا خوبصورت نام ہے وہ ہے وابسہ وابسہ نام جو ہے یہ ایک صحابی کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں وہ دہشت برائے دشمنان تو دشمن کو ڈرانا دشمن کے لیے دہشت اس معنی میں یہ آتا ہے تو یہ خوبصورت سنام وابسہ سعود کے ساتھ ہے آگے واؤ علیف با اور سعود آتا ہے وابسہ یہ نام آپ اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں دوسرا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے واثلہ واؤ علیف ثا واثلہ واثلہ نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور واثلہ کے معنی آتے ہیں کثرت کے تو یہ نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے تیسرا خوبصورت نام جو ہے وہ واضع ہے واؤ علیف زاعین واضع واضع کا معنی جو ہے وہ آتا ہے فوج کا سردار اور یہ نام بھی صحابی کا نام ہے اور بڑا پیارا نام ہے خوبصورت نام ہے اسی طرح چوتھا خوبصورت نام ہے واقد واقد نام بھی صحابی کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں روشن کے تو یہ خوبصورت سا یونیک سا نام واقد یہ بھی صحابی کا نام ہے تو یہ نام بھی آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں پانچوہ نام جو بڑا ہی پیارا نام ہے وہ ہے وائل واؤ علیف حمزہ لام وائل وائل لام صحابی کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں پنہ میں آنے والا تو یہ خوبصورت سا نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے وائل اسی طرح دوستو چھٹا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے وداعہ بولنے میں بڑا اچھا ہے اور بڑا پیارا ہے وداعہ وداعہ نام بھی دراصل صحابی کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں سکون اور وقار تو یہ نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے ساتھوں خوبصورت نام جو ہے وہ ہے ودفہ ودفہ نام بھی صحابی کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں سبز کے تو یہ نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے آٹھوں نام جو دوستو بڑا خوبصورت نام ہے وہ ہے وداعہ وداعہ نام بھی صحابی کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں وہ ہیں امانت کے تو یہ خوبصورت سا نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے نوہ خوبصورت نام جو صحابی کا نام ہے وہ ہے وردن ورد تو یہ صحابی کا نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں بہار اور غلاب غلاب کے معنی میں یہ آتا ہے یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اسی طرح دسوہ خوبصورت نام جو ہے وہ ہے وردان وردان نام بھی بہت پیارا ہے اور سننے بھی اچھا ہے بولنے بھی اچھا ہے اور نام بھی صحابی کا ہے تو اس کے معنی بھی غلاب کے اور بہار کے آتے ہیں تو دوستوں یہ تھے دس صحابہ کے خوبصورت سے نام جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اور جب بھی آپ اپنے بچے کا نام رکھنے لگیں تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کے ناموں کی طرف متوجہ ہوں ان ناموں میں سے کوئی پیارا سا منفرد سا خوبصورت سا نام جو ہے وہ آپ اپنے بچے کا رکھیں تاکہ صحابہ اکرام کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں تو جیسا نام رکھا جائے گا بچے میں اس کے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں تو ذات پر بھی اثر ہوتا ہے نام کا تو نام ہمیشہ اسلامی ہو صحابہ کے ناموں میں سے ہو یا اور کوئی ایسا نام ہو جو ذو معنی ہو اس کے معنی اچھے ہو ایسا نام آپ اپنے بچے کے لئے تجویز کریں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو جو صحابہ کے ناموں کے حوالے سے تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے اور چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک شیئر کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ